پندرہ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات تیرہ سیاسی جماعتیں ڈی لسٹ آل پاکستان مائنورٹی آلائنس آل پاکستان تحریک عوامی پارٹی پاکستان ایس ڈی لسٹ بہاول پر نیشنل عوامی پارٹی سب کا پاکستان نیشن پیس سمیت دیگر پارٹیاں شامل پاکستان مسلم ریگ جناق انتخابی نشان جمعیت علمہ اسلام نورانی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی الیکشن کمیشن نے محفوظ سے ایسا سنا دیا بارہ جنوری کاغذات نامزد کی واپس لینے کی آخری تاریخ الیکشن کمیشن نے چار گھنٹے کا وقت بڑھا دیا امیدوار رات نو بجے تک کاغذات نامزد کی واپس لے سکتے ہیں انتخابی دنگل جنوبی پنجاب میں سیاستدان میدان میں ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے امیدوار منتخب کر لیے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی قیادت کی طرف سے ٹکٹ جاری مختلف حلقوں میں تگڑے جوڑ متوقع امیدواروں نے انتخابی مہم شروع کر دی ووٹر سے روابط بڑھ گئے سیاسی جماعتوں نے امیدوار میدان میں اتار دیے مسلم لیگ نون نے حماد نواز ٹیپو کو میدان میں اتار دیا رنگپور سے مہرد شاد سیال پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے میا چننو سے حافظ بناور گجر مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہوں گے این ایک سو چو والیس کبیر والا سے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ محمد زمان لنگلیال کو مل گیا پیپی دو سو پانچ سے نون لیگ کا امیدوار تبدیل مرتضا شاہ کو ٹکٹ مل گیا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹینئرز نے بھی ٹکٹ جاری کر دیے این نے ایک سو چون ست حاصل پور سے امیدوار نامزر سید ارفان گردیزی الیکشن لڑیں گے پی پی دو سو چالی سے چہہدری کامران میدان میں اٹھریں گے آئندہ ہم انتقابات کی حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں میہوالی میں سات سو اٹھاسی پالنگ سٹیشنز بنایا جائیں گے این اے نوازتی میں چار سو انیس نبوے میں تین سو انہتر پالنگ سٹیشنز ہوں گے آج ہزار آٹھ سو اہلکار تائنات ہوں گے الیکشن والدین علاج کی سہولیات بھی محدود داکٹرز اور پیرامیڈکس الیکشن کے دن بولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی دیں گے نحیم یار خان میں گیارہ سو اٹھاس ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی الیکشن میں ڈیوٹی لگا دی گئے آم انتقابات کی تیاریاں سیاسی جوڑ توڑ جاری این ایک سو تالس ملزان سے نول لیگ نے پیپل سوارچی کے وکیٹ اڑا دی پیپل سوارچی کے مقامی رحمہ ساجد دھرالا مسلم لیگ نون میں شامل احمد حسین ڈیہر نے ساجد دھرالا کو مبارک بات دی موسم شدت نمونیا کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ بہاولپور میں ویکسین غائب شہری خوار کسی بھی ڈسٹیبیوٹر یا میڈیکل سٹور پر ویکسین دستیاب نہیں نمونیا کے علاج میں استعمال ہونے والی بیش در انٹی بارٹکس بھی نایاب ارسٹ سوہنے سے ملنے والی ویکسین آٹھ ہزار میوی مشکل سے دستیاب ملتان میں سرڈی سنمونیا اور شاتھی کا انفیکشن بڑھنے لگا غم خوت مدافع رکھنے والوں کے لیے بیماری خطرناک ہو سکتی ہے ڈکٹرز کے مطابق شوگر اور دیگر امراض کا شکار افراد زیادہ تر متاثر ہو سکتے ہیں سی او ہیلس رحیم یار خان کی سربراہی میں اجلاس انصداد پولیو مہم کا جائزہ سی او ہیلس کا کہنا تھا دس لاس سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پھلائے جائیں گے دورانی ٹیسٹ کسی مریض میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر نادر آباد پلائی اوور کا منصوب آسوس روی کا شکار انڈسٹریل سٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کی تکمیل بھی ادھوری ٹھیکیدار متی ڈال کر گائب ایک سال سے زائد عرصہ گزر گیا کاروبار تباہ ہیں مکینوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی لودھرہ میں خاد بہران انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام کاشت کار کنٹرول ریٹ پر خاد کے حصول کے لیے خاد انتظامیہ خاد مافیا کے سامنے گھتنے ٹیک چکی ڈیلرز خون چوز رہے ہیں کسان سرا پہتجاج مزفر گڑ کا سب سے بڑا وارٹر پلانٹ چار روز سے بند شہری صاف پانی کی بھون بھون کو کرس گئے صاف پانی کی پراہمی کے لیے دیگر آٹھ وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی بند شہری غیر انتظامیہ سے اصلاح احوال کا مطالبہ لوگ بہت پریشان ہیں یہ دیکھیں یہ لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور کتنے لوگ یہاں سے پریشان ہوگے واپسی جا رہے ہیں یہ اپنے یہاں پر کہنے لے کر اتنی دو دو تین دن کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں پانی لینے کے لیے وہ پریشان ہیں اور یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہر بندہ پریشان ہے شہر کے اندر اتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں کبھی ہم یہاں پر پانی لینے کے لیے ہیں یہاں پر یہ لگا ہوا ہے اب ہم پانی ہمیں صاف پانی پینے کا کہیں سے بھی جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے ہم تین چار وارٹر پلانٹوں پر اور گئے ہیں وہ بھی ایسی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ تقریباً چار دن سے بند پڑا ہے اور بڑی پریشان نہیں ہوتی ہے لوگوں کو پانی بھرنے میں یہاں سے آئے دن کوئی نہ ہوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے سردھی میں اضافہ سوئی گیس غائب لکھڑی مہنگی گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشیر ستائے عوام مہنگی لکھڑی خریدنے پر مجبور منٹی میں لکھڑی چودہ سو روپے من فروغت ہونے لگی لپی جی بھی دسترس سے باہت سیول سیکرٹریٹ جنوبی پنجاب کے منصوبے پر کام جاری ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور چیہمن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا دورہ سیلنگ لگانے کے کام کا جائزہ لیا کار پینٹنگ شریور باری بھی دریاب آٹھ محکموں کے دفاتر کی تعمیر اختتامی مراحل میں داخل زیلہ کونسل ملتان کے رضا حال کی اپگریڈیشن اور تزینو آرائش ڈیفٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر رزوان قدیر نے ابتتاح کیا چیف آفیسر زیلہ کونسل کی اپگریڈیشن باری برفنگ شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہمی کے لیے اقدامات بہاولپور کے گرین بیٹس میں ایک اور پارک کا اضافہ فرید گیٹ جیل سے متصل پارک پی ایچ اے کو مل گیا معاہدات ہے پی ایچ اے جلد کام کا آغاز کرے گا آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور کا احسن اقدام خدمت مرگر زلی پول میں ڈرائوین ٹیس دینے کی سہولت فراہم شہریوں کو نوے کلومیٹر کی مساخت سے مجات مل گئی شہریوں کا اقدام پر اظہار ہے تشکر پولیس ملازمین اور شہدہ کے لواحکین کی فلاح اولین ترجی آجی پنجاب حتمت کے لیے پیش پیش ملازمین اور شہدہ کے بچوں کے لیے جدید ٹیکنیکل کورسیز کا آغاز چیڑ جی پی ٹی ڈیجیٹل موارکیٹنگ سمیت دیگر کورسز شامل ملاوت مافیہ کے خلاف پنجاب پور اتھارٹی انیکشنگ رحیم یار خان میں ناکہ بندی دودھ سپلائی کھیرنے والی گاریوں کی چیکنگ چھہسو لیٹر مزرے زہر دودھ تلف دورانے چیکنگ دودھ میں فیر قدرتی غزائیت کی کمی پائی گئی تھی ڈیسے ڈیجیٹل خان کی ذریعہ صدارت سے جلاس نہروں کی بھل سپائی کے حوالے سے اقتماعات کا جائزہ لیا بھل سپائی کا تمام پروسس پندرہ مارس سے سولہ مارس اپل تک مکمل کیا جائے گا زلہ میں 32 دی سیلیکٹنگ پوائنٹس پر ورکنگ کی جائے گی موسم سرما کی اہم سبزی گاجر تیار برداشت کا آغاز مارین زراعت کے برداشت سے قبر پتل میں آب پاشی کی ہدایت موسمی صورتحال کے پیش نظر اقتماعات کرنا ضروری کاشتکاری کا جدید طریقہ وقت کی ضرورت جامعہ زکریہ ملتان کے شبہ انجینرنگ میں نئی زرائی تیکنولوجی کی نمائش موڈرن ٹریکٹر بارے سیمینار نیجی کمپنی کی طرف سے ٹریکٹر بھی دیا گیا زرائی ماہری نیکستان کو جدید ٹیکنولوجی بارے آگاہی دی جنگا جی خان کی علام اقبال تیچنگ ہسپتال میں سموگ آگاہی ووک پرنسپل ہیٹ اینٹی پروفیسرز اور دیگر سٹاف کی شرکت مکارداری نے شرکہ کو سموگ کے دنسانات بارے آگاہ کیا جنوبی پنجاب میں درستیک تحصیل کے الیکشن وقلہ برادری کے درمیان کل میدان سے جگہ صدر اور سیکیٹری کی نشیس پر مختلف امید وارمد مقابل ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کریں گے الیکشن کے حوالے سے انتظامات ختمی مراحل میں داخل